وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکسار محمد عظم صحیف خادم سلسلہ جماعت احمد کے طرف سے آپ تمام احباب کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خاکسار نے گزشتہ ویڈیو میں یہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے خاکسار کو انوائٹ کیا تھا اپنے گروہ میں کہ آپ ہمارے گروہ میں آئیے اور آ کر ہم سے سوال کیجئے تو لہٰذا پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے اپنا پہلا سوال پیش کیا تھا آمیر نظیر کے سامنے انہوں نے لاکھ تعویلے کری لاکھ جتن کیے لیکن آخر کار جواب دینے میں ناکام رہے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ آپ اگلا ہی سوال کرنے میرے کمنٹس کافی ہو چکے ہیں ایک چھوٹے سے بے بنیاد سوال پر اس سوال کو بے بنیاد انہوں نے قرار دے دیا تو لہٰذا ہم نے بھی ان کے اوپر رحم کھا کر کہ چلیں ان سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے ممکن ہے اگلے سوال کا یہ جواب دے دیں تو لہٰذا خاک سار نے ان کے سامنے اگلا سوال پیش کیا تو چلیں ناظرین اکرام سنتے ہیں وہ اگلا سوال کیا تھا اور آمیر نظیر صاحب نے کیا اس کا جواب دیا جی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بے بنیاد لگ رہا ہے سوال کوئی نہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک سکین سینڈ کرتا ہوں اس میں میں نے خط کھیچا ہوا ہے اس میں آپ نے مجھے حضرت مسیح موض علیہ السلام کی کتاب اعجاز احمدی صفحہ نمبر دو سے وہ الفاظ لکھے ہوئے دکھانے ہیں جو سناؤلہ علم نصری صاحب نے میرزا صاحب کی طرف منصوب کی ہے ٹھیک ہے تو آمیر نظیر صاحب نے یہ الفاظ ہمیں دکھانے تھے جو ریل تیار ہوئی ہے کیونکہ اسکین میں سناؤلہ علم نصری صاحب نے حضرت مسیح موض علیہ السلام کے طرف یہی الفاظ استعمال کی درمیان جو ریل تیار ہوئی ہے مکر مدینہ کے درمیان جو ریل تیار ہوئی ہے اور حوالہ دیا تھا اعجاز احمدی صفحہ نمبر دو تھا تو لہذا ہم نے آمیر نظیر صاحب سے کہا کہ جو ریل تیار ہوئی ہے یہ الفاظ لکھے دکھا دیتا جی عظم صحیفی صاحب میں اصل میں اجاز احمدی کہ وہ صفحہ کھول رہا تھا اور میں دیکھ رہا کہ اس میں الفاظ اصل میں ہیں کیا ابو الفاظ مولانا سناؤلہ مرسل رحمہ اللہ ایک مولوی ہے نا ایک عالم دین ہی ہے نا ان سے گلتی بھی ہو سکتی جہاں ان سے گلتی ہوگی ہم کہیں گے انہوں نے گلتی کی ہے لیکن میں نے یہ کھول کے صفحہ دیکھا ہے اتنا ٹائم تو لگی جاتا ہے آپ شاید جلدی میں ہیں مرزا صاحب نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ دکھائیں جو مولانا سناؤلہ مرسل ری نے کود کیے ہیں کہ جو ریل تیار ہوئی ہے ہو رہی ہے یا ہوئی ہے جب یہ جاز احمدی لکھی جا رہی تھی تو تب تیار ہو رہی تھی تو جب یہ ابو الفاظ مولانا سناؤلہ مرسل ری نے تعلیمات مرزا لکھی تب تک تو تیار ہو گئی ہوگی تو مولانا کو یہ ہی لکھنا چاہیے تھا کہ جو ریل تیار ہوئی ہے اب آپ بتائیں تیار ہو رہی تھی جب اجاز احمدی لکھ رہے تھے ریل تیار ہو رہی تھی مکہ اور مدینہ کی درمیان یہ آپ نے بتانے جی امیر نزی صاحب یہ دراصل میں سناؤلہ مرسل ری صاحب نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے اوپر ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سناؤلہ مرسل ری صاحب کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ جو بات حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی عبارت میں لکھی ہوئی ہے اسے ہٹا کر اپنی طرف سے کوئی الفاظ دالیں ریل تیار ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی عبارت تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہی الفاظ گوڑ کرتے دوسری بات یہ ہے کہ 1930 تک بھی جب سناؤلہ مرسل ری صاحب یہ رسالہ لکھ رہے تھے تب تک بھی ریل تیار نہیں ہوئی تھی جیسے کہ سناؤلہ مرسل ری صاحب نیچے ہی لکھ رہے ہیں احمدی دوستو کیا مکہ کے درمیان میڈزہ صاحب کی زندگی میں یا بعد ان کے آج تک ریل تیار ہوئی ہے یہ ان کا لکھنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ جو بات لکھی تھی یہ اخباروں کے حوالے سے لکھی تھی کیونکہ اس وقت ریل وے کا کام چل رہا تھا ہجاز میں ٹھیک ہے اور مکہ میں بھی ریل وے ٹریک وغیرہ بچھنے کا کام چل رہا تھا اور یہ بات سناؤلہ مرسل صاحب بخوبی جانتے تھے کیوں کیونکہ سناؤلہ مرسل صاحب نے بھی اپنے اخبار میں اس چیز کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ جانتے ہیں کہ ہجاز میں کام چل رہا ہے مکہ وغیرہ میں ریل وے ٹریک کا کام چل رہا ہے اس کے باوجود بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی عبارت سے اصل لفظ کو ہٹا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا کہ ریل تیار ہوئی ہے تو سیدھا سیدھا کذب ہوئی نہیں ہے یعنی جھوٹ بول رہے ہیں وہ یہاں پر ناؤرین اکرام ہم نے نیچے اسکین بھی لگا جاتا صنعہ اللہ مرسل صاحب نے جو لکھا تھا اپنے اخبار اہل حدیث کے اندر تحریرن یہ لکھ دیں یا آڈیو میں بیان کر دیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی کتاب میں کوئی الفاظ لکھے ہوں تو اس کو چاہیے کہ صرف وہی الفاظ کوڈ کرے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان نہ کرے یعنی اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش نہ کرے جو اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کذاب ہوتا ہے یہ آڈیو کر دیں پھر میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ یہ مولانا سناولہ عمرت صریح جھوٹ بور رہے ہیں یا مرزا صاحب کی یہ عادت شریفہ تھی کہ وہ لوگوں کے الفاظ اپنے مفہوم خود ساختہ مفہوم کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے میں ثبوت دوں گا انشاءاللہ باقی میرے سوال کا جواب ابھی بھی آپ پر ادھار ہے کہ جب مرزا صاحب اجازے احمدی لکھ رہے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان ریلوے ٹریک تیار ہو رہا تھا ریلوے لائن تیار ہو رہی تھی ابو علفہ سناولہ عمرت صریح کی تحریر بطور ثبوت نہ پیش کی گئے گا کیونکہ ابو علفہ مولانا سناولہ عمرت صریح ایک مولوی تھے میں نے پہلی آڈیو میں کہا ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سے سن سنا کے لکھ دیا ہو میں ان کی بات کو غلط بھی کہہ دوں گا تو میرے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا اگر مولانا سناولہ عمرت صریح نے کسی کی اطلاع پر یہ بات لکھ دیا کہ وہاں پر تیار ہو رہی ہے ریلوے لائن اور وہ بات غلط ہے میں کہوں گا انہوں نے غلط لکھا ہے جھوٹ لکھ دیا کسی سے سن کے کسی نے جھوٹ بولا ان کے سامنے انہوں نے سنویں سنا ہی آگے بات کر دی چلو کچھ نہیں ہوگا میرا ایمان خراب نہیں ہوگا آپ نے یہ ثبوت دینا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریلوے لائن تیار ہو رہی تھی جب اجازے احمدی لکھی جاری تھی تو جیسا کہ آپ ناظرین نے سنا کہ عمیر نظیر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ کسی سے سن سنا کر لکھ دیا ہوگا ایسے تکے مار رہے ہیں کسی نے جھوٹ بولا سنا علم رسلی صاحب نے سنا اور سنا علم رسلی صاحب نے بھی لکھ دیا میں ان کو جھوٹا کہہ دوں گا لیکن کہا نہیں انہوں نے ان کو جھوٹا ان کو کہا نہیں حالانکہ حدیث کے حکم کے مطابق تو اگر سنا علم رسلی صاحب نے کسی سے یہ جھوٹ سن کر بھی آگے پہنچائے وہ تب بھی جھوٹے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے صرف اس قدر ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنے سنائے بات کو آگے بیان کر دیں تو اس لحاظ سے تو تب بھی سنا علم رسلی صاحب جھوٹے ہی ثابیت ہوئے لیکن مرید ہے عمیر نظیر صاحب ان کے لہذا انہوں نے ایک آوڈیو میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں سنا علم رسلی صاحب نے جھوٹ بولا عمیر نظیر صاحب دیکھیں یہاں حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنا علم رسلی صاحب نے جو کیا نام عبارت کوڈ کی ہے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مفہوم نہیں کہہ سکتے آپ اس کو وہ تو انہوں نے جن کی تو لکھی ہے بس ایک لفظ کے فرق کے ساتھ پوری ملا لیجئے سارے الفاظ برابر ہیں صرف ایک لفظ کے چھوڑ کر اور پھر اس عبارت کو کوڈ کر کے میرزا صاحب کے اوپر کزو کا الزام لگایا کہ آپ نے کزو بولا کیسوriminal حالانکہ وہ خود لوگوں کو دھوکہ دی رہی ہیں دوسری بات مولوی صلی اللہ علم رسلی صاحب کو جھوٹا کہنے میں غلط کہنے میں آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہہ دیجئے جھوٹا جب کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلہ کیا ہے پھر آپ کو جبکہ ہم نے پیش بھی کر دیا ہے ان کا جھوٹ آپ کے سامنے تیسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ جی سن سنا کر کسی نے ان کے سامنے جھوٹ بولا یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا کہ جھوٹ بولا کسی نے ان کے سامنے یہ جو انہوں نے اب خبار میں یہ جو بات لکھی ہے جھوٹ تھی یہ تو آپ نے ثابت کرنا ہے نا آپ کو کیسے پتا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہوگا ان کے سامنے جی عظم صحفی صاحب کسی بھی اکلمند بندے سے آپ پوچھ لیں یا اپنے بھی اکل کو استعمال کر کے دماغ کو آپ انٹیلیجنٹ ہیں میں آپ کو بددو نہیں سمجھتا انٹیلیجنٹ آدمی ہیں نوجوان ہیں ذرا گوھر فرمائیں انیس سو دو میں اجازے عمدی لکھی جا رہی ہے اور مرزا صاحب کہتے ہیں ریل تیار ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ریل تیار آج ہو رہی ہے ویسے انیس سو دو کو چھوڑیں دو ہزار انیس آج ریل تیار ہو گئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ ایک سو سترہ سال ہو گئے ہیں ریل تیار ہو گئی ہے اگر واقعی وہاں پر تیار ہو رہی تھی مرزا صاحب کی بات سچی تھی اس کو مولانا سناول عمرت صریر نے غلط کوڑ کیا میں کہوں گا یہ بات غلط کوڑ کی گئی ہے بھلے ان سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کتابت کی غلطی ہوئی ہے یا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے یہ یا رب جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے میں کہوں گا لیکن آپ سوچیں کہ انیس سو تیس میں اٹھائیس سال بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ انیس سو دو میں کہہ رہے تھے کہ یہ ریل تیار ہوئی ہے اب بتائیں بھئی ہو گئی ہے تیار کے نہیں ہو گئی مجھے تو اس میں کوئی جھوٹ نظر نہیں آ رہا میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے درست لکھا میں بھی ہوتا تو یہی لکھتا کہ بھئی بتاؤ مرزایو بتاؤ تیار ہو گئی ہے کوئی ریلوے لائن وہاں پر بنی ہے حق تھا ان کا ایسی پوچھنا اب رہا سوال یہ ہے کہ مولانا سناولہ مرسری کو میں جھوٹا کہہ دوں اگر آپ ان کا جھوٹ ثابت کر دیں گے میں ان کو جھوٹا کہہ دوں گا میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس عبارت سے کم از گم وہ جھوٹے ثابت نہیں ہوتے میں ہوتا میں بھی یہی لکھتا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ہاں مرزا صاحب کا جو سوال ہے وہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی ریلوے لائن تیار نہیں ہو رہی تھی مولانا سناولہ مرسری نے اگر کسی سن سنا کے لکھ دیا تو وہ مولوی ہیں عالم دین ہیں مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ ہے اور روح القدس ان کو ان کی قدسیت ان کو ہر وقت پیچھے سے فیڈ کرتی رہتی تھی وہ کہاں گئی روح القدس کی قدسیت جی آمیر نظیر صاحب جیسا کہ آپ ناظرین نے سنا کہ سوال تو ہمارا یہ تھا آمیر نظیر صاحب سے کہ انہوں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی عبارت میں جو یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ریل تیار ہوئی ہے یہ ہمیں لکھے ہوئے دکھا رہے ہیں آمیر نظیر صاحب یہ ہمارا سوال تھا یہ ہمارا مطالبہ تھا آمیر نظیر صاحب کہہ رہے ہیں سناولہ مرسری صاحب نے پوچھا احمدیو کیا ریل تیار ہوئی ہے یہ انہوں نے بلکل درست پوچھا انہوں نے کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا اس پر تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہم نے تو بس یہ کہا تھا کہ کیا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ لکھا تھا اپنی عبارت میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل تیار ہوئی ہے نہیں آمیر نظیر صاحب دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں جی وہ سناولہ مرسری صاحب نے تو ٹھیک لکھا ٹھیک سوال کیا کہ کیا ریل تیار ہوئی ہے دیکھیں مرزا صاحب نے جو بات کہی تھی وہ اخباروں کے حوالے سے کہی تھی کہ اخباروں میں یہ نیوز ہے کہ مکہ مدینہ کے درمیان میں ریل تیار ہو رہی ہے یہ نیوز تھی ہو رہی ہے سناولہ مرسری صاحب نے کہا تیار ہوئی ہے یعنی معاملہ ہو چکا ہے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کام چل رہا ہے ایسا اخباروں میں ہے سناؤلہ مصرح صاحب کہتے ہیں کہ کام تمام ہو چکا ہے دونوں کی باتوں میں یہ فرق ہے اب سناؤلہ مصرح صاحب 1930 میں پوچھے کہ آج تک بھی ہوئی ہے اب بھئی نہ ہو لیکن ہو تو رہی تھی اگر نہیں ہو رہی تھی تو آپ کیوں اپنے اخبار میں ذکر کر رہے ہیں اس چیز کا اہل حدیث کے اندر کہ ہاں جی کام چل رہا ہے کام چل رہا تھا اس وقت اب وہ نہ معلوم کیونکہ جنگیں وغیرہ بھی ہو رہی تھی اس وقت جیسا کہ ان کے اخبارات پڑھنے سے پتا چلتا ہے ممکن ہے اس وجہ سے روک گیا ہو یہ نہ معلوم کیا کام ہو جس کی وجہ سے روک دیا ہو لیکن اتنا تو پکا ہے کہ یہ کام ہو رہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ ہو گیا ہے جی آزم صحیفی صاحب آپ کا پھر حصلہ ہے نا کہ مدیع نبوت کہہ رہا ہے کہ اسمان نے بھی میرے لئے گوائی دی اور زمین نے بھی اپنی نبوت کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لئے وہ بندہ یہ نشانی کے طور پر بات کو پیش کر رہا ہے کہ دیکھو زمین نے کیا نشانی دی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہ بھی اس پیشگوئی کا ظہور ہے جو قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہے قرآن اور حدیث کی پیشگوئی اس کو بطورے اپنے دعوے نبوت کی صداقت کے پیش کرتا ہے بندہ اور انحصار کس پہ کرتا ہے انحصار کرتا ہے اخباروں کی خبروں پر بڑا حوصلہ جی آزم سیفی صاحب آپ کا اگلا سوال ہو تو اگلا کر لیں اگر اسی کو رگڑا لگانا ہے تو بسم اللہ جاری رکھیں ساری مصیبت مرزا صاحب کے لئے بن جائے گی مزید بنے گی جو جو آگے بڑھیں گے آگے دلدل ہے آمین نظیر صاحب دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے حضرت مسیح اس وقت اگر نابی یہ خبر ہوتی تب بھی حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے وہ جو بات کہی ہے وہ تب بھی جو ہے نا وہ صادق تھی کیونکہ اس وقت جو موٹر گارڈیر وسائل وغیرہ تھے وہ چالو ہو چکے تھے جنہوں نے اونٹوں کا سفر جو ہے نا وہ بہت کم کر دیا تھا ٹھیک ہے لوگ جو ہے نا وہ جہاز میں ہی جایا کرتے تھے حج کرنے وغیرہ کوئی اونٹوں پر سوار ہو کر نہیں جاتا تھا یا گھوڑوں پر سوار ہو کر نہیں جاتا تھا بہرحال یہ بحث نہیں ہے آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں سناؤلم رسلی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی حجاز میں اور مکہ وغیرہ میں جو ہے نا وہ ریل و ٹریک کا کام چل رہا ہے ریل چلانے کی جو ہے نا وہ پلاننگ ہو رہی ہے ریل تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی سناؤلم رسلی صاحب کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے جھوٹ بولا حالانکہ وہ خود اس بات کے مدعی ہیں سناؤلم رسلی صاحب کہ ہاں ہو رہا ہے کہ ہاں مہاں چل رہا ہے یہ نہیں سمجھا ہے یہ غلط بات ہے نا بہرحال میں اگلی سوال کر دیتا ہوں آپ کو جی آزم صحیح صاحب وہ بات میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس میں یہ کہاں موجود ہے کہ مسیح مہود کے زمانے میں اونٹ بکار ہو جائیں گے پھر ریل چل پڑی ہے انحسار اخباروں کی خبروں پر کیا ہے ٹھیک ہے پیش کوئی پوری ہو گئی ہے ناظرین قرآن دیکھیں یہاں سے آمیر نظیر صاحب نے گفتگو کا رکھ موڑنے کی بہت کوشش کی کہ مڑ جائے کسی طریقے سے کیونکہ جس طرح سے کذب ثابت ہو رہے ہیں سناؤلم رسلی صاحب اور جس طرح سے وہ عوام کو دھوکہ دیتے تھے اس بات کو ہم ثابت کر رہے ہیں تو آمیر نظیر صاحب بڑی مشکل ہوئے ہیں کہ بس کسی طریقے سے بات ٹل جائے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر آ جائے کہتے ہیں کہ کیسے ثابت ہو رہا ہے قرآن سے کیسے ثابت ہو رہا ہے بدہ ہی نہیں ہے ہمارا بات ہی نہیں چل رہی ہے ہماری وہ قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہماری بات تو یہ دی کہ صنع علم رسل صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے صحیح لکھی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی طرح منصوب کر گیا یا غلط لکھی یہ سوال تھا اس کا جواب دینا تھا یہ الٹا ہم سے ہی سوال کرنے لے عزیزہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو نشانی تھی مسیح مہود کے ظہور کی حالانکہ یہ مسیح مہود کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا قرآن کی اس آیت کے ساتھ مسیح مہود کے ظہور کا کیا تعلق ہے کہ یہ مسیح مہود کے ہے ریل کی تیاری کے ابھی بھی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ریل کی تیاری ہو رہی تھی آپ نے مرزا صاحب کو کیسے مان لیا یہ سوال ہے جی آمی نظیر صاحب دیکھیں یہ تو آپ میرے سوالوں کو چھوڑ کر اپنے سوال کے سیشن چلانے لگے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ٹوپی خلط ملط ہو جائے گا اور پھر آج کا دن جو ہے نہ وہ بجائے اس کے کہ مجھے سوال کرنا تھا آپ سے اسے چھوڑ کر کہیں اور نکل پڑے گا وہ ٹھیک ہے بہرحال یہ ایک تفصیلی بات ہے اس کے اوپر اگر کبھی آپ کا دل کرے گفتگو کرنے کے لئے تو آپ آئیے امیر فیصل صاحب کے گروہ میں ہوں ہم انشاءاللہ اللہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کریں گے ٹھیک ہے تو بہرحال ابھی تو آپ مجھے کیونکہ آپ نے اجازت دی ہویا سوال کرنی کی تو ابھی تم میرے سوال مکمل ہونے دیجئے میرے دو ہی سوال ہو رہے ہیں میرے دیکھیں عظم صحیفی صاحب صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ یہ کتابت کی گلتی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو آپ نے صفحہ لگایا تھا نا تعلیمات مرزا کا اس میں آپ نے دو نشان لگائیں دوبارہ اپنے سکین کو کھول کے دیکھیں آپ نے دو سوال کیے لیکن دونوں کی بنیاد صفر تھی آپ مربی ہیں تگڑا سوال کو ہی لیں یہ سوال کیا ہے آپ نے دو نشان لگائے تھے پیلے پیلے اوپر جو نشان لگائے تھے اس میں آپ نے اصل میں وہی آپ نے کہا کہ یہ گلتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کتابت کی گلتی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے نیچے والی جو تحریر ہے کہ احمدی دوستو کیا مکہ کے درمیان مرزا صاحب کی زندگی میں یا بعد ان کے آج تک ریل جاری ہوئی ہے یہ تو سوال درست ہے نا اگر اوپر کتابت کی گلتی نہ ہوتی اور یہ اتنا ہی نیچے والا تو پیلا نشان آپ کا کوئی اتراز اس میں تو نہیں ہے نا اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتابت کی گلتی ہو گئی ہے تو آپ تسلیم کر لیں گے اس کو یا کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو مولانا سناولہ مرسلی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے بس ایسے ہی اگر کتابت میں بھی گلتی ہو جائے تو ہم اس کو جھوٹا ہی مولانا کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کیا ہے جی آمیر نظیر صاحب دیکھیں یہ کتابت کی غلطی تو کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ایک تو اس میں اتراز جو ہے نا وہ خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ اتراز کتابت کی غلطی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں سناولہ مرسلی صاحب انہیں بہت خوبی معلوم ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اور کیا میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے حالانکہ سناولہ مرسلی صاحب کا دعویٰ ہے یہ کہ شاید ہی کوئی مرزا اتنا متعلیہ کرتا ہو مرزا صاحب کی کتابوں کا جتنا ہمیں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ کتابت کی غلطی ہے یہ غلط ہے کیونکہ کتابت کی غلطی کو سامنے رکھ کر کسی کے اوپر قذب کا الزام لگانا یہ تو آپ اور زیادہ جو ہے نا سناولہ مرسلی صاحب کے میار کو گھٹا رہے ہیں اپنے نزدی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے سکین آپ کو پیش کیا ہے نا تعلیمات مرزا کا یہ ایڈیشن 1930 والا نہیں ہے یہ 1930 کے بعد چھپا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ 1931 میں اتاولہ جالاندھری صاحب نے تعلیمات مرزا کا جواب دیا تھا تو سناولہ مرسلی صاحب نے جو دوسرا ایڈیشن چھپا ہے نا قلیبن 1933 یا 34 میں چھپا ہے اس میں اس 1931 والے رسالی کے جواب دیا ہوا ہے جو اتاولہ جالاندھری صاحب نے بھی دیا تھا تعلیمات مرزا کے جواب میں ٹھیک ہے تو پہلے ایڈیشن میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے جیسے اتاولہ جالاندھری صاحب نے کوڑ کیا اپنے رسالے میں اور جو دوسرا ایڈیشن انہوں نے چھپا اتاولہ جالاندھری صاحب کے جواب میں وہاں پر بھی سناولہ مرسلی صاحب نے یہی بات لکھی جی آزم صحفی صاحب عطاولہ جلندری صاحب نے جب اس کتاب کا جواب لکھا انہوں نے یہ اتراز کیا کہ مولانا آپ نے تو یہ جھوٹ بول دیا ہے مرزا صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ تیار ہو گئی ہے انہوں نے تو کہا تیار ہو رہی ہے کیا عطاولہ جلندری صاحب نے اس پر سوال کیا تھا اتراز کیا تھا ایک سوال تو یہ ہے دوسری میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کی مسلمہود ہونے کی نشانی کے طور پر سفر کو اسلام کا چوتھا مہینہ بتایا پتا ہے آپ کو کہ یہ تین کو چار کرنے والا ہے اس نے دنوں میں چوتھا دن لیا ہے گھنٹوں میں چوتھا گھنٹا لیا ہے مہینوں میں چوتھا مہینہ لیا ہے کون سا مہینہ چوتھا سفر کا مہینہ چوتھا ہے ساری دنیا جانتی ہے سفر کا مہینہ دوسرا ہے یہ کیا ہے یہ کتابت کی گلتی ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے یہ جو عبارت آپ پیش کر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ تو میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کو کتابت کی گلتی قرار دے دوں میں آپ اتنا مان لیں گے کہ اس کا امکان موجود ہے کیونکہ اوپر والا جو آپ نے نشان لگایا ہے اگر وہاں درست کر دیا جائے تو نیچے میں تو گلتی ہے ہی نہیں نیچے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں تو کوئی ڈیفیکٹ ہے ہی نہیں یہ تو سوال درست ہے کہ بھئی مرزائیو بتاؤ ریل تیار ہوئی ہے یہ تو ایسی پوچھنا چاہیتا مہم بھی ہوتا تو ایسی پوچھتا تو ناظرین اکرام ابو آمیر نظیر صاحب اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسے کتابت کی غلطی کہہ دوں تو جان چھوٹ جائے گی سنا اللہ مرسل صاحب کی حالانکہ وہ کتابت کی غلطی نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے کوئی اعتراض کرتا ہے کیا اور اتنا بڑا اعتراض کہ کم نے چھوٹ بولا ہے سنا اللہ مرسل صاحب اعتراض کر رہے ہیں کتابت کی غلطی کے وہی الفاظ کوڈ کر پہ کہ کیا ریل تیار ہوئی ہے کیونکہ کتابت میں اگر وہ غلطی تھی تو اس میں بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ مرزائی صاحب نے کہا کہ ریل تیار ہوئی ہے اور اسی غلطی کو گنیاد بنا کر سنہ علم رسولی صاحب مرزا صاحب کے اوپر عزام لگا رہے ہیں کہ نعوذب اللہ آپ علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے بہرحال یہ دجل بھی ہم نے ان کا چلنے نہیں دیا آمین عزیز صاحب دیکھیں اسے کسی بھی طریقے سے کتابت کی غلطی نہیں کہہ سکتے اوپر میں نے آپ کو وڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ میں نے دوسرے ایڈیشن سے پیش کیا ہے جو 1932 میں لکھا گیا اس سے پہلے سنہ علم رسولی صاحب 1930 میں لکھ چکے تھے اسی رسالے کو تعلیمات مرزا کو اور اس کا جواب بھی دیا گیا تھا عطا اللہ جالاندری صاحب کی طرف سے ایک رسالے کی صورت میں جو غالباً 1931 میں چھپا عطا اللہ جالاندری صاحب نے بھی منشن کیا بتایا کہ حضرت مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں اور دیکھیں سنہ علم رسولی صاحب نے کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں سنہ علم رسولی صاحب نے عطا اللہ جالاندری صاحب کا رسالہ پڑھا پڑھنے کے بعد اس رسالے کا جواب الجواب لکھا تو کیا یہ نہ پڑھا ہوگا انہوں نے کہ ہاں اس نے میری اس بات کا رد کر دیا ہے یقیناً پڑھا ہوگا اور یہ تو بڑی عجیم سی آپ بات کر رہے ہیں کہ صرف سہو کتابت کی وجہ سے انہوں نے اتراز کر دیا مرزا صاحب کے اوپر کاتب کی غلطی کے پڑھنے کے بعد انہوں نے اتراز کیا اگر الفاظ صحیح تھے سہو کتابت کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے تو بتائیے مجھے اتراز کیا بیٹھ رہا ہے اس کو پھر تو کوئی اتراز بھی نہیں بیٹھ رہا ہے مرزا صاحب کی عبارت انہوں نے ہوں بہو لکھی کہ ریل تیار ہو رہی ہے اس کے بعد سنہ علم رسولی صاحب نیچے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ بھئی آج تک وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس میں بھئی مرزا صاحب کی کیا غلط ہے اگر وہ نہیں ہوئی تیار تو ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی اس وقت تیار ہو رہی تھی چوتھی بات آپ نے وہ جو ہے نا وہ کہنا غلطی والی کہی ہے سہو کتابت کی مرزا صاحب والی تو اسی کتاب میں غالباً حضرت مسیح موضل اسلام نے اسلامی چوتھے مہینے کو صحیح بھی لکھا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سہو کتابت کی غلطی ہے کیا ہے باقی سنہ علم رسولی صاحب سے پھر بھی کم ہی ہے معاملہ سے مرزا صاحب کی اس سہو کتابت کی غلطی میں تو مہینے دو مہینے کا فرق ہے سنہ علم رسولی صاحب نے تو سال کے سال ادھر ادھر کر دیا ہے 1907 میں ہی کہتے ہیں 1910 کی خبر ہے یہ یہ لیجئے سنیے 1910 کہا 1907 کہا 1910 عالم الغیابت تو تھی نہیں وہ 1907 میں 1910 کی خبریں جھاپ رہے ہیں حالانکہ 1907 لکھنا چاہیے تھا ان کو اپریل 1907 کیونکہ چلی ہی اپریل 1907 رہا تھا اسی طرح 1325 ہجری پہ 1324 ہجری لے کر آگے صرف ایک ہفتے کے لئے اگلے میں پھر وہی ہے 1325 ہجری دیکھیں عظم صحفی صاحب یہ جو عطا اللہ جلندری صاحب نے مضمون کا جواب لکھا ہے تعلیمات مزدہ کا جو جواب لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ریل تیار ہو بھی رہی تھی اس لیے اس بناہ پر حضرت پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا اگر آج کی تاریخ میں آپ کو انٹرنیٹ کا دور ہے آج کی تاریخ میں آپ کو اس کا مادی ثبوت دے دیا جائے کہ عطا اللہ جلندری نے بھی جھوٹ بولا اور مرزا صاحب نے سنی سنائی بات چلے آپ کے وہ اکابرم ہے وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا انہوں نے بھی سنی سنائی بات آگے پیش کر دی حالانکہ نبوت کا دعویٰ ہے مصوف کا اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہ عام سی خبر ہے اس کو بطور خبر کے نشر کر دیا سن کے کسی سے اس کو اپنے دعویٰ کی صداقت کے طور پر ایک نشان کے طور پر ظاہر کر رہے ہیں نشان کیا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے میں یہی تو آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ ایک نشان کو مرزا صاحب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تیسرے کو چوتھا کرنے والا اس نے چوتھا مہینہ بھی لیا چوتھا مہینہ ہے ہی نہیں تو مرزا صاحب نے اسی طرح نشان گھڑ گھڑ کے لوگوں کو لوگوں کے ساتھ کھلوار کیا لوگوں کے ایمان کے ساتھ یہ ہماری آپ کو دعوت ہے کہ یہ جتنے آپ نے سوالات گھڑیں بے بنیاد ہیں دنیا کے تمام مولویوں سے خطا ہو سکتی ہے کتابت کی غلطی بھی ہو سکتی ہے یار مولوی بددیانت بھی ہو سکتے ہیں اس دنیا میں لیکن اگر مدیع نبوت کی ایک بھی بددیانتی ثابت ہو جائے ایک بھی خیانت ثابت ہو جائے کہ اس کا نبوت کا دعویٰ ہے امیر نظیر صاحب دیکھیں رات ادھر بہت ہو گئی ہے تیسرا سوال آپ نے کرنے نہیں دیا مجھے انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی میں آپ کی سوڑیوں کا جواب دیتا ہوں دیکھیں میری بحث یہ نہیں ہے اور نہ تھی کہ ریل تیار ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی میرا تو سیدھا سا سوال یہ تھا کہ سنا علم رسل صاحب نے جو بات لکھی مرزا صاحب نے وہ بات نہیں لکھی تھی انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات لکھی اور مرزا صاحب کے اوپر کذب کا الزام لگایا یہ میری بات تھی جسے میں نے ثابت کیا اچھا آپ نے تھوڑی سی کوشش بھی کی کہ اسے میں کہہ دو سہو کتابت ہے الحمدللہ میں نے اس کا بھی کافی شافی جواب دیا کہ یہ کہہ کر بھی گزارا نہیں ہوگا کیونکہ اول بات تو یہ ہے کہ سہو کتابت کی بنا پر تو سنا علم رسل صاحب یہ کام نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب کے اوپر کذب کا الزام لگائیں ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اگر سہو کتابت ہوتی تو باوجود اس کے احمدیوں کی طرف سے بتا دیا جا چکا تھا 1931 میں کہ الفاظ یہ ہیں سنا علم رسل صاحب نے وہ رسالہ پڑھا بھی جواب الجواب لکھنے کے لئے اب جواب الجواب لکھنے کے لئے جاہر سے بات ہے سرسری طور پر تو نہیں پڑھا ہوگا آپ کو تو پتا ہے نا جب جواب الجواب لکھنا ہوتا تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سنا علم رسل صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا تھا اس زمانے میں مرزا صاحب بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں دوسرے اخبار بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے اب یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے کسی کو کیا فائدہ ہوگا چلی مرزا صاحب کے اوپر تو آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کرنا تھا اپنی صداقت کے لئے ایک نشان ظاہر کرنا تھا تو لہذا مرزا صاحب نے جھوٹ گڑ لیے سنا علم رسل صاحب کو بھی کہہ نبوت کا دعویٰ کرنا تھا یا اپنی نبوت کی سچائی ثابت کرنا تھا ان کو تو کوئی سروکار نہیں تھا بقول آپ کے دوسرے اخباروں کو تو کوئی لین دین نہیں تھا ان کا تو کچھ اس طرح کا دعویٰ نہیں تھا ان کا تو کچھ اس طرح کا مقصد نہیں تھا تو یقیناً اس طرح اس وقت اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں آزم صاحب صاحب شاید ہی کوئی آپ کو مجاہد ختم نبوت کا بھی ایسا ملے گا جو آپ کو کہے گا ہم سے آکے سوال کر لیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے بیٹھیں میرے جیسا بندہ آپ کو کہاں سے ملے گا میرا یہ حال ہے کہ میں نے ایک سوال ڈالا ہوا ہے تین چار گروپوں میں بھی ٹیلی گرام پہ بھی ویٹس اپ کے گروپوں فیس بوک پہ بھی ڈالا ہے اس آوڈیو میں آپ نے نظیر صاحب بس کی ہی بتاتے رہے میں نے سوال ڈالا ہوا ہے میں نے بتا دیا تھا پہلے سے ہی میں نے نام مقرر کر دیا تھا فلانا دنکانا یہ وہ تو اگلی آوڈیو میں انہوں نے تھوڑی سی ایک مرتبہ پھر کوشش کی ہے کہ شاید سناؤل عمر سری کی جان بچ جائے تو سنتے ہیں انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی تھی ان کی جان بچانے کے لئے ایک اطراز آپ کا جس کا جواب دینا رہ گیا تھا باقی وہ یہ ہے کہ آپ نے مرزا آپ نے کہا کہ مولانا سناؤل عمر سری نے مرزا صاحب کو کذاب ثابت کرنے کے لئے مرزا صاحب کا کذب ثابت کرنے کے لئے بات لیکن نہیں مرزا صاحب کی اس نشان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے جن کو مرزا صاحب نے اپنا نشان نبوت قرار دیا ہے ان نشانوں کو جھوٹلانے کے لئے انہوں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ وہاں پر کون سی ٹریک تیار ہو رہا ہے کون سی ریلوے لائن تیار ہو رہی ہے بتاؤ تیار ہو گئی ہے مرزا صاحب نے یہ قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کی ہے وائزال اشار اتلت اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے ریلوے لائن حالانکہ کیا تعلق ہے اس بات کا اور پھر وہ بھی مسیح مہود کے دور میں ماشاءاللہ مسیح مہود کو اہم ہی جھکڑ لیتے ہیں ساتھ وہ قرآن کی آیت ہے نا پہلی وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلَآخِرَتِهُمْ يُؤْكِمَا آخرت سے مراد کیا ہے مسیح مہود کا دور اہم ہی خام خواہی جان نہ پچان میں ترہ میں مان ہر آیت میں مسیح مہود ڈال دیتے ہیں وَائِزَلْ اِشَارُ اُتْتِلَتْ کے ساتھ مسیح مہود کا کیا لے نہ دینا ہے یار آزم سیفی صاحب آنکھیں کھولیں مرزا صاحب کو آپ پہچان لیں انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے خام خواہ اس طرح سے نشان گھڑے ہیں یہ میری نبوت کا نشان ہے یہ میری صداقت کا نشان ہے اس طرح سے نشان گھڑے ہیں کیا نشان گھڑے ہیں یہ فلان بندہ میرا گواہ اس طرح کے نہیں ہوتے نبی چھوڑ دیں اس بندے کا خطہ چھوڑ دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس خاصے کی تحریک میں شامل ہو جائیں یہ مرزا یہ چھوڑ دیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کرے اللہ تعالیٰ آپ کو راہِ ہدایت نصیب کرے اس جھوٹ سے آپ کا پلڑا چھڑائے آمیر نظیر صاحب ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جماعت احمد یا کو چھوڑ دو اور ہم لوگوں میں شامل ہو جاؤ پھر ہمارے ساتھ مل کر گروپ میں جو ہے نا وہ گالم گلوچ کرو لوگوں کو بجائے اس کے کہ مسلمان بناو ہمارے ساتھ مل کر لوگوں کو ہندو بناو کافر بناو اور بجائے اس کے کہ دین کا کام کرو اس دین کے کام سے نفع بخش کاروبار چلاو جیسے کہ شمس الدین صاحب نے بھی قواہی تھی ہے تو بہرحال ہم تو آمیر نظیر صاحب آپ لوگوں میں ہی تھے آپ لوگوں کا جو اسلام ہے جسے آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو اسے ہم سے زیادہ اچھا اور کون جانتا ہوگا ہم تو الحمدللہ اس دلدل سے نکل کر آئے ہیں اور ہم نے جماعت احمد یا کو قبول کیا ہے ورنہ جس دلدل کی طرح آپ ہمیں بلا رہے ہو ہم اس دلدل سے ہی نکل کر آئے ہیں ہم کوئی پیدائشی احمد ہی نہیں ہیں ہم اس دلدل سے نکل کر آئے ہیں تب ہم نے جماعت احمد یا کو جوئن کیا ہے اور الحمدللہ ہم سے زیادہ اچھا فرق اور کون جانتا ہوگا جماعت احمد یا اور تم لوگوں کے درمیان آمین عزیز صاحب دیکھیں فی الوقت ہم آپ کے گروپ میں سائل ہیں اور آپ جواب دیں یہی آپ کے رہمارے درمیان تیع ہوا ہے آپ نے جو طریقہ اختیار کر لیا ہے اس میں تو پھر یہ طریقہ ہو جائے گا کہ آپ بھی سوال کریں گے میں بھی سوال کروں گا آپ بھی جواب دیں گے میں بھی جواب دوں گا جبکہ تیع یہ قرار ہونا پایا ہے کہ میں سائل ہوں میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے تو اس بات کو یہی تک محدود رہنے دے جو آپ کے ہمارے درمیان میں تیع ہوا ہے باقی آپ کے جو سوال ہیں ہم نے ان کے جواب دینے سے انکار نہیں کیا ہم نے کہا ہے کہ آپ بھی آئیے ہم دعوت دیں گے آپ کو امیر فیصل صاحب کے گروپ میں آپ مہا پر آئیے آپ سوال کیجئے میں جواب دوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو فیل وقت تو جو میرا حق ہے وہ مجھ سے نہ چینے کہ میں سوال کروں اور آپ جواب دیں پھر بھی آپ نے جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے تعلق سے بات کہی ہے وہ پھر بھی گلت ہے دیکھیں کسی واقعے کو قرآن کریم کی آیات یا احدیث مبارکہ پر چسپا کر کے استدلال کرنا قذب نہیں کہلا سکتا ہے سنواللہ بنصر صاحب اسے قذب کہہ رہے ہیں اگر اسے قذب کہا جائے گا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مفسر اور کوئی شارعے بچا ہو کیونکہ سب نے ایسا کیا ہے کہ ان کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے اٹھا کر اس کو حدیث پر چسپا کر دیا ہے یا قرآن کریم کی آیات پر چسپا کر دیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات پہلے سے ہی موجود ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کس وہ بولا نہیں استدلال ہوتا ہے ہر مفسر نے کیا ہے ہر شہرے نہیں کیا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو استدلال کیا ہے اس کی تائد میں عرب کے ایڈٹران اور جو عجم کے ایڈٹران ہیں ان کی تصدیق پیش کی ہے کہ وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو قرآن اور حدیث کی پیش گوئیاں ہیں وعید علی شارع و اطلت وغیرہ یہ مسیح مہد کے زمانے میں ہونی تھی وہ جا کر آپ پوری عبارت پڑھی ہے ٹھیک ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بطور تصدیق ان کی بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ مسیح مہد کا ہی زمانہ ہے یہ مسیح مہد کے زمانے کی ہی علامت ہیں وعید علی شارع و اطلت وغیرہ پھر تیسری بات یہ ہے کہ سنواللہ صاحب کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے اور حدیث کی پیش گوئیاں ہیں یہ مسیح مہد کے وقت کی نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں بلکہ اس بات پر ان کو اعتراض ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ریل تیار ہوئی ہے جس کا جواب میں نے آپ کو اوپر دیا ہے کہ ریل تیار ہوئی ہے یہ الفاظ ہی نہیں ہے مرزا صاحب کے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ریل تیار ہو رہی ہے اور اس بات پر سنواللہ مرسلی صاحب بھی اور مرزا صاحب بھی متفق ہیں سنواللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی اور مرزا صاحب نے بھی یہ بات کہی تو ناظرین اکرام اس کے بعد آمیر ندیر صاحب سے جو ہے نا وہ ہماری بات ہوئی ہم نے کال کی تھی ان کو اور پوچھا تھا کہ اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ آگے گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اور اگر کرنی ہے تو وقت بتا دیجئے تو آمیر نظیر صاحب نے کہا تھا کہ نہیں میں سمجھنا ہو کہ کافی بات ہو چکی ہے اس سوال کے اوپر بھی لہٰذا اس کو یہی رکھ دیجئے اور عوام جو ہے نا وہ فیصلہ کر لے گی کہ کیا سناؤلہ مرسلی صاحب انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا ہے کیا انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے حضرت مسیح موضوع علیہ السلام کی تحریرات سے چھیڑ چھاڑ کی ہے یا نہیں کی ہے اور حضرت مسیح موضوع علیہ السلام کی عبارت سے یا حضرت مسیح موضوع علیہ السلام کی کہنے کا جو منشہ تھا اس میں تحریف کر کے ان الفاظ میں تحریف کر کے ایک نئے الفاظ ڈال کر عوام کے سامنے کچھ اور باور کرانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آج کے دن ہم اس گرتبو کو یہی کلوز کر دیتے ہیں اور اپنا اگلا سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو ناظرین اگرام انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہم تیسرا حصہ انشاءاللہ بہت جلد پیش کرے گے اور آمیر نظیر صاحب نے جو ہمیں اجازہ دی ہے سوالوں کے پرنے کی بارہ یا سکرا وہ تسلسل انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور ہر ایک سوال کی ویڈیو بنا کر ہم وقت با وقت جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے رہے گے اب خاک سار کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ